ہائی فرنڈز میں ہے پرندر خاندی فرنڈز آج کی ہماری جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ہم کا نام ہے راہل پاند انہوں نے مجھ سے جس گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے کہا ہے فرنڈز وہ کھیل گئی تیساں دوہز آگے ہیں پیٹر سوڈلر ورسز مشل ایڈمز تو چلیے میں کرتا ہوں شروع جہاں پیٹر سوڈلر نے ای فور کے ساتھ شروع کیا ای فائی کا ریپلائی یہاں مشل ایڈمز نے دیا نائٹ ایف تری ہوا نائٹ سی سکس بیشپ بی فائی روی لوکیز ای سکس ہٹا ہو گیا ای فور سکوئر پر وہی بیشپ نائٹ ایف سکس اور اس کے بعد ویڈ نے کیسل کر لیا ہے بیشپ آیا سی فائیف سکوئر پر سی تری دین ہوا بی فائیف بیشپ پر اٹیک بیشپ کی ڈیسنیشن سی دو سکوئر دی سکس دین ہوا ای فور بیشپ آیا جی فور سکوئر پر نائٹ بین ہے زیادہ فرق پڑے گا نہیں پہلے ہوا دی تری دین اس کے بعد کیسل کر لیا سیدھا سیدھا یہاں مشل ایڈمز نے ایچ تری ہٹا ہوا بیشپ کو یہاں سے گیا ایچ فائیف سکوئر پر پریشر اب ان تک منٹینڈ ہے تو نائٹ ایڈ بی گوز تو دی ٹو یہاں پہلے وائٹ نے کیا دین ہوا بی فرینڈز بی فور کا مطلب یہ ہے کہ آپ جاں تو کون ایکشنز کریں نہیں تو اگلے موپ میں میں کچھ اس طرح کا پریشر بنانا شروع کروں گا کیسے اے فائیف کھیلے جا پہلے ابھی ٹائم ہے اور بلیک نے اپنے رکھ کو بی ایٹ سکوئر پر لے جا کر وہیی ٹرمز ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی بلیک کیا کرے گا نائٹ ایلوینٹ کر کے نائٹ کو ایف تری سکوئر پر پہنچا دے گا اس کے بعد بیشپ کو کرنے کی کوشش کرے گا کوئی نیٹ ہو یہاں پہلے وائٹ نہیں کیا بی ٹیکس سی تری بی ٹیکس سی تری اور فرنس یہاں اس پوائنٹ پر اگر میں کہوں کوئی ویکنس ہے گیم میں کسی کی بھی فلحال اس سیچوئیشن میں جیسے میں بھی کئی بار آیا ہوں اس سیچوئیشن میں لیکن میں جو کوئی بہت بڑا کمی فائدہ نقصان نہیں نظر آتا ڈی فائیف یا ہم پہلے بلیک نے اور فرنس جیسا کہتے ہیں میں اکثر کہتا ہوں اپنے 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 اٹھ میں وہ پیس ڈھونڈو جو انڈیفینڈڈ ہے انڈیفینڈڈ بیشپ اور یہ نائٹ کی کیا کوئی ٹیکٹکس لگ سکتی ہے پہلے یہاں کیا لگیا دی فور بیشپ پر اٹیک بڑا پون ایکشنز کو کمپلیکیٹڈ کرنے کی کوشش ہے ای ٹیکس دی فور ہونے کے بعد بیرٹلی ہوا کوئن ٹیکس سی سکس نائٹ پر اٹیک بڑا ہے ایک پون جا چکا ہے بھی ڈی ٹیکس دی ٹیک کے بعد ایک اور پون گیا ہے کوئن ٹیکس سی سکس بیشپ پر اٹیک ہے کیا کرے سی ٹیکس دی ٹو نائٹ کو لیا گیا نائٹ ٹیکس دی ٹو اور بیشپ کیسے بچے گا وہ گیا ڈی فور سکوئر پر اور یہاں روک پر ٹارگٹ ہے اب جارہاں بات کریں پونس کی تو ایک دو تین چار پانچ اور چار پونس ایک پونس کا لوس یہاں کیلئے لگ وائٹ کو ہے روک ہٹا پہلے اے فور سکوئر پر واپس یہاں روک پر اٹیک بنانے کے لئے بیشپ پی فائیو ایک بار کو بنتا ہے کیا جائے تو بہتر ہوتا لے کے یہاں پہلے کھیلا گیا ڈی ٹیکس ای فور کوئن کا ڈی فینس ہوا یہاں پر اس بیشپ پر پونس کو ٹیک ہے ایک پونس کا ایڈوانٹیج ہے کیا ہے نہیں نائٹ ایکس ای فور اسے تو بیشپ ہے نائٹ پر کوئی پابلم نہیں روکی ایڈ جیسی آپشن کیسے ورک کرے یہاں سے اگر اس گیم کو آگے بڑھائیں تو میرے جاز جاتا بیشپ ای فور چلیے پونس پر اٹیک بن گیا لیکن اس میں مزا نہیں گیم پر ہی جلتے یہاں کیا لگیا نائٹ ایکس ای فور ایکشنز کمپلیٹ کیا گیا اب بلیک کے پاس دو چانس پہلا ہے کہ وہ یہاں نائٹ کو لے لے کوئی پونس سے دوسرا دیکھیں اگر کوئی پونس ای فور کیا جائے گا تو بیشپ جی سکس ہوگا اس کے بعد ایدر کوئی پونس ایکس بیشپ میں تو کہانی یہ بنے گی کہ آپ کمپلیٹ کر لے گا تو روک ٹیکس دی فور کیا جائے کوئی پر اٹیک بنے گا بیشپ ٹیکس ای فور روک ٹیکس ڈی ایٹ اور یہاں اگلے موگ میں چیک بھی آئے گی تو کیا کیا جائے بیشپ ٹیکس ای ٹو روک کو بچا لے گا وائٹ کا کلیر ایڈوانٹیج ہے وہاں اس وائٹ سے یہاں پہلے کھیلا گیا بیشپ ٹیکس ای فور اور رنڈز بیشپ ٹیکس ای فور ہونے کے بعد اب ذرا تھوڑا کلکولیشن کو لیتے ہیں بلیک کے پاس کیا ایکسٹر ہے کچھ بھی ایکسٹر ہے سب ٹھیک ہے برابر ایکو نہیں بیشپ آیا ای ٹو سکوئر پر روک پر اٹیک بڑا اور ایڈمز نے یہاں اس روک کو آل موسٹ فساد کیا ہے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے ذرا دیکھتے ہیں بھی یہاں پہلے کھیلا گیا بیشپ ٹیکس ایچ سیون چیک فرنڈز سوڑڈر نے یہ زبردست موک بھی گیا ہے اب چلنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ آپ چیک دے کر کیا لے سکتے ہیں اگر یہاں کنگ ٹکس ایچ سیون کے آپشن کو آپٹ کیا گیا تو ایک ایکسٹرا پاون یہاں وائٹ کے پاس آ جاتا ہے ایڈا پاون کے ماملے گیلک گیم ایکول ہو جاتا ہے ایڈر کوئن سی ٹو چیک اور بیشپ ایلیمنیٹ ہوگا یا پھر کوئن ای فور چیک اور یہاں یہ بیشپ آرام سے ایلیمنیٹ ہو جائے گیا یہاں سے تو دونوں بیشپ سپور ٹائگٹ لگتا ہے یہاں پہلے کھلا گیا کنگ ایچ ایٹ چیک سے نہیں بچایا گیا اور بیشپ سی ٹو پہلے کر لیا گیا اور اب جرح کریں ایک دو تین پاون یہاں بلیک کے پاس ہے اور چار پاون سیاہ وائٹ کے پاس ہے کیا کوئی وجہ ہے اس روح کو نہ لینے کی جب ایڈم سی ہاں اس موگ کو بنا چکے ہیں بیشپ ٹیکس ایپ ون کرنا چاہیے تھا یہ کیا نہیں کیا مجھے ایسا رکھتا کرنا یہاں سے اگر یہ کہ ہم آگے بڑھے گی تو کون ای فور جیسا موگ بھی کھیلا جائے گا بیشپ کو بچانا ہوگا اچھا چیک میٹ کی تھریٹ بھی تو بڑھا رہی ہے یہ بھی تو ایشو بنے گا ایک آنے والے سامنے تو ایف فائیو کر لو اس کے بعد بیشپ لے لو بیشپ ایسکس چلتے ہیں روکی ایٹ یہاں بیشپ پر اپنے ڈیفینس روکی ایون وائٹ میں اپنے روک کو بچا لیا ہے روک ایسکس کوئن پر اٹیک بنا اور فرنس چلیے یہاں تک جو کچھ بھی اس گیم میں ہو وہ سب کچھ ٹھیک لیکن کون ہے سپ لیئر ہوگا جہاں جو یہاں کوئن سیکریپائز کوئن ٹیکس ایسکس ایف ٹیکس ایسکس روک ٹیکس ای ٹو اپنی کوئن دے کر روک اور یہاں بیشپ اور چلیے پون پر اٹیک لیکن اب دیکھیں پرابلم کیا آتی ہے ہم نے سامنے مجھے یہ کچھ موس کلیر نظر آ رہے ہیں ای فائیو پہلے کے لگا چلی بیشپ پر بھی ڈیفینس ہو جائے جہاں ہوا اے سیکس یہاں پون کو پروموٹنگ سکوئر تک پہنچانے کی بلکل کوشش ہے نو ڈاؤٹ آباؤ اور بیشپ پیار ویسے ہی بہت ڈنجرس ہو جاتا ہے گیم کے اندر روکی ایٹ اگزیکٹلی اب اس پوائنٹ پہ کیا جائے شاید ٹھیک ہوتا بیشپ آنے میں سمیہ لگتا روک اپنی پوزیشن اور فردر امپرووٹ پر سکتا یہاں کی لگا ہے کوئن ڈی سیمن روک پر کوئی اٹیک ایسا ہے نہیں خاص تو اے سیمن کی لگا روک انگے جو چپا ہے اے سکوار کے لیے اور اب کیا کرنا ہے اب آپ بیشپ اگر لگاؤ گے بھی تو فیلحال تو کون آگے پوش ہو جائے اچھا روک پر بھی تو اٹیک آگا اس کو بھی دیکھنا تو روک ٹیک سی فائیب پھرنڈز کوئن سیکریفائیز اور اب یہ سیکریفائیز ہی کہاں سے آگیا یہ سی ایسا سیپٹ کرتے ہیں یہ کھوڑا کمپلیٹ بیشپ ٹیک سی فائیب اگر کیا جائے گا تو روک سے مجھے چیک نظر آتی ہے کنگ کے جانے کے لیے بیشپ پھر کتنا پریشان کرے گا بتانے کی جانے روک اچھ پور چیک ہوگا کنگ چی ایٹ بیشپ سے چیک آئے گی اب کیا کریں گے اب اگر کنگ ایف ایٹ سکور پر گیا تو اس کے بعد روک سے چیک کنگ ایسیون سکور پر جائے گا روک ٹیکس روک اور اب اگلے موو میں کوشش ہے گے گی کسی طرح سے اس پانگ کو پروموٹ کر لیا جائے گا کس طرح سے کیا جائے گا وہ بھی دیکھنا ہوگا کوئن ڈی فور اگر جیسا کوئی موو یہاں چلا بھی گیا پانگ پر ڈیفنس کرنے کے لیے تو اس کے بعد آرام سے ہو جائے گا اور ایٹ بیشپ ایسا سکور پر آئے گا جو اور پریشان کرے گا بیشپ پر ایتری چیک ہو سکتا ہے سی فائیو پر لوں لین اس کے بعد روک سے چیک that's it اور کیا چاہیے کوئن پر موٹ ہو چکی ہوگی چلتے ہیں جیم پر اور کوئی چیک نہ آسکے اسی لیے روک آیا ای فور سکور پر اب بیشپ پر پریشہ زور ہے روک کی چیک وہ آنی اب شروع ہو جائیں گی اس میں بھی کوئی دور آئے نہیں کیا کوئی چانس ہے مجھے لگتا نہیں یہاں پہلے کھلا گیا سی فائیو سی فائیو کیا تو سہی لیکن روک ایسکس میرے کال کہ روک ایچ فور تھا یہاں بر چلیئے وہ میں ڈیفائن کر چکا ہوں لیکن روک ایچ فور ورک کرتا ہے روک ایسکس یہاں پاون پر روک ایسکس کے بعد کھیرا گیا روک ٹیکس ایس ہے وہنو جو پاون پریشان کر رہا تھا وہ یہاں پر لیا گیا لیکن میری خواہ سے ضرورت بھی نہیں ہے روک ایچ فور چیک مجھے ابھی بھی لگتا ہے بلکل صحیح ورک رکنگ ہٹتا بیشپ سے چیک اور فردر بلکل کلیرلی یہاں پر یہ گیم وائٹ کیا میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گا گیم کرنی چلتے ہیں روک ٹیکس جیسکس کونیکشنز کو ایکوال رکھا گیا اور اگلے موو میں یہ یہاں پر ہے چیک میٹ کی پیٹ کوئی ڈیفینس ہے مجھے لگتا نہیں آپ چیک ویک بھی دے دو اس سے بھی فرق پڑے گا یہاں بیشپ جیسیمری کی اپشن کو چنانے چلیے کوشش ہے بھاگنے کی لیکن بیشپ بی ٹو یہاں اسی ڈیفینسیو بیشپ کو ڈیفلیکٹ کرانے کی کوشش جس کے پیچھے یہاں بلیک اپنے کنگ کو اسا نہ چاہتا تھا مطلب بیشپ ٹیکس بی ٹو کا ہوگا رکھ ایچ فور چیک اور وہ میٹ ہوگی تو یعنی کی کوئن آئی بی فائیو سکوائر پر اور اسی بیشپ کو لینے کی تیاری ہے لیکن فائنل موو تھا یہاں پر پیٹر سوڈلر کا بیشپ جس موو پچھل رہے واد فائنلی میشیل ایڈمز کو ریزائن کرنا پڑی گیا فرنس اس چیک میٹنگ فیٹ کو روکنا ویسے ہی بہت مشکل ہوئی آنے والے سنمیم اگر یہاں سے ہی کہ ہم آگے بڑھی گی تو کنگ کو ہٹانا پڑے گا دنڈوکر ٹی وز تو جی فور اور یہاں بلکل پریشر ہے پیٹر ورنس کافی اچھی گیم لگی رہو باب جین جو ہم سبھی لوگ کو بتائی امیدہ آپ سبھی لوگ کو بھی پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب چیلی کو بلیس سبسکرائب ضرور کریں اپنی کمنٹ سیجیشن جو بے حد زیر رہے گا تھانکیو فر چیلی ویڈیو بای فرنو